دوستو بھائیو آج کے اس دور میں جن مصیبتوں پریشانیوں اور آزمائشوں کا ہر انسان سامنا کرتا ہے اور ایک طرف آسمانی وبا اور بلا ہمارے سروں پر منڈا رہی ہے دوسری طرف موتوں کا سلسلہ نہ رکھنے والا لوگوں میں خوف اور دہشت پیدا کر رہا ہے تیسرا وقت کی ضرورت لوگوں کی معاشی حالت بھکمری اور بہت ساری پریشانیوں سے آدمی ٹینشن میں ہے اس ٹینشن کو کم کرنے کے لیے ایک چیز آپ کو سیکھنے پڑے گی کہ اپنے آپ کو پرسکون رہنا سیکھئے اپنے آپ کو اتمنان اور سکون کے ساتھ زندہی گزارنے کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تغذب کہا کہ غصہ نہ کرو پھر اس نے کہا اور نصیحت فرمائیے تو آپ نے فرمایا لا تغذب تو اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اور نصیحت فرمائیے تو آپ نے تیسری مرتبہ بھی کہا لا تغذب غصہ نہ کرو تو دوستو غصہ کرنا تمام زندگی کے سکون اور قرار کا بنیادی بنیادی حصہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ٹینشن میں نہ لائے اور ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت جالسا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا رجلانی یستبانی فاہدوہما احمر وجہو وانتفخت اوداجو کہتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں تو تو مہمے کر رہے ہیں تو ان دونوں کے جھگڑے میں ٹینشن اور غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا اور رگیں پھول گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انی لآعلم کلمتن لو قالہا ذہب عنہو ما یجدو کہا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں ایک ایسی چیز جانتا ہوں اگر وہ اس کو کہہ لے تو اس کے دل میں جو ابھار آ رہا ہے جو غصے کی وجہ سے ٹینشن ہو رہا ہے آنکھیں سرخ ہو گئی چہرہ لال ہو گیا اور رگیں پھول گئیں غصے کی وجہ سے تو وہ سب چلا جائے گا وہ کیا ہیں تو اس کا سارا جو کچھ غصے اٹنشن کی وجہ سے پیدا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو دوستو کتنا آسان علاج ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی لڑنے جھگڑنے سے اپنے آپ کو بچائیں کبھی اتفاق ہوتا ہے آپس میں کسی کا سامنا ہو جاتا ہے غصہ آ جاتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس بات کو نہ بھولیں عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم جیسے ہی غصہ آئے تو فوراں یہ کہنا چاہیے تو اس کا سارا غصے کا سب ختم ہو جاتا ہے اور اس حدیث میں ایک اور چیز بتاتا ہوں جو اس رابی ہیں حضرت سلیمان ابن سورت رضی اللہ عنہ ان کا نام زمان جاہلیت میں یسار تھا اللہ کے نبی نے ان کا نام بدل کا سلیمان کر دیا سبحان اللہ یعنی نام کی اصل سین اس کے اندر بھی ہے اس کے اندر بھی ہے لیکن یسار کے معنی دو آتے ہیں ایک ایک یسار کے معنی لف سائیڈ اور دوسرا یسار کے معنی یسرو سے آسانی کی بھی آ سکتے ہیں میکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے ناموں کو تبدیل کیا ہے تو آدمی جس کا نام اچھا نہ ہو جیسے آج بہت سارے لوگ ہیں نبی رسول غلام رسول غلام حسین اور اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جی غوث اس طرح کے جو نام رکھتے ہیں ان ناموں کو بدلنا چاہیے اور ان ناموں کو بدلنے میں اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اچھے نام رکھیں کیونکہ اس سے بڑی نہوستیں ہوتی ہیں جو غلط نام ہوتے ہیں شرکیہ نام ہیں ساری زندگی اس کے نام کے ساتھ شرک لگا رہتا ہے جیسے غلام نبی ہے غلام حسین ہے جی اسی طرح تھے نبی رسول ہے کوئی کہتا بھی میرا نام عبد الرسول ہے کوئی کہتا نبی رسول ہے تو یہ سب بہت سارے نام ہیں اس طرح کے غلط نام ان ناموں کو بدلنا چاہیے نام بدلنے کے لیے نہ آخیقہ کرنا ہے نہ کوئی اور چیز آٹنگ کرنی ہے ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس حضن حضن کے معنی حضن و ملال غم دکھ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں جو سید التابعین کہلاتے ہیں بہت بڑے تابعی ہیں کہتے ہیں کہ میرے دادا نے اسلام قبول کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جب حضن دیکھا تو کہا نام بدل دو نام اچھا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ نے جو نام رکھا ہے وہ میرے لیے کافی ہے مجھے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانی تو ان کے پوتے جو بہت بڑے تابعی ہیں کہتے ہیں کہ میرے دادا نے نبی کی بات نہیں مانی جس کی وجہ سے ہمارے خاندان میں ہمیشہ دکھ غم اور مشکلات برابر چل رہی ہیں تو اس طرح سے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھیں اپنا عقیدہ اپنا ایمان درست کریں آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الشَّدِدُ بِالسُّرْعَةِ اِنَّمَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَ الْغَضَبُ کہا کہ وہ پہلوان نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے یعنی وہ آپ بھی پہلوان نہیں ہے جو کسی کو غصے مکا کرے اٹھا کے پٹک دے وہ پہلوان نہیں ہے پہلوان وہ ہے جو غصہ آئے ٹینشن آئے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا غصے کے وقت میں یہ سب سے بڑی پہلوانی ہے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے انسان کی طاقت اور قوت یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے تو دوستو یہ جو حدیث ہے اوپر والی کہ اللہ کے نبی نے کہا عوض باللہ بن الشیطان الرجیم کہنا چاہیے غصے کے وقت میں اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے قابوں میں رکھے آئیے ان حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ شیطان انسان کو ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ اس کو غصہ دلائے اس سے گناہ سرزد ہوں اور اس کو بھٹکا دے اور سزا کا مستحق قرار دے تو اس لیے ہمیشہ گناہوں میں نافرمانیوں میں غصے کی وجہ سے اس کو لگا دیتا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ انسان کے اندر انسان کے داخل ہونے کے بہت سارے راستے ہیں ان راستوں میں سے سب سے آسان راستہ کیا ہے آدمی کو غصہ دلانا ہے اور جب غصہ داخل ہو جاتا ہے تو انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے ایسے کام کرتا ہے جو بعد میں رسوائی اور شرمندگی کا سبب ہوتا ہے اور بہت سارے چیزیں اس کے غصے کی وجہ سے انسان کھو دیتا ہے اور تیسری بات یہ غصہ جب انسان کے اندر آتا ہے تو غصے کا نتیجہ پہلی بات تو ہے کہ غصہ ایک آگ ہے اور یہ آگ خود اس کو پہلے جلاتی ہے اور یہ آگ جلنے کے بعد میں یہ آگ بازو والے کو اس کا دھوان لگے یا اس کو آگ لگے ہو سکتا ہے دھوان پہنچے ہو سکتا ہے آگ لگے ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو لیکن یہ یقینی بات ہے کہ جس نے غصہ کیا ہے اس کو تو پہلے جلا دیتی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں ہمیشہ کبھی بھی غصہ نہیں کرنا جی آج رکھیں جی اور تیسری بات یہ ہے کہ غصے کی حالت میں انسان کیا کرتا ہے بہت سارے کام کرتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو بیوی کی ساتھ جھگڑا کرتا ہے تو بولے دھمکی دیتا ہے غصے میں کیا بولتا ہے طلاق دیتا ہوں اور بیوی کی تھوٹی بھوٹی غلطی غلط فہمی کی وجہ سے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو بدگمانی سے بچو بہت زیادہ بدگمانی نہیں کرنا کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے غلط فہمی سب سے بڑا جھوٹ ہے تو آدمی غلط فہمی کی وجہ سے بیوی کو طلاق دیتا ہے غصے میں آتا جھگڑا کرتا ہے میہ بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان دونوں میں سب سے بڑا سبب کیا غصہ ہے ادھر بیوی کو ٹینشن ہوتا ہے ادھر میہ کو ٹینشن ہوتا ہے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے گھر کو جنت بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ عورت کا ہوتا ہے عورت کو کبھی غصہ نہیں ہونا چاہیے جب عورت اپنے سسرال کے گھر آ گئی ہے تو اس کا اپنا گھر ہے یہ اس کا اپنا سرتاج ہے یہ اس کے اپنی سب چیزیں ہیں اس کی اولاد ہے تو کبھی بھی آپ کو الگ نہ سمجھے اور اپنے آپ کو ختم کر دیا اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تو یہ سب کچھ اس کی دنیا یہی ہے تو کبھی غصہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ شوہر کو غصہ دلاتی ہے اور شوہر غصہ ہوتا تو یہ بھی غصہ ہو جاتی ہے نتیجتاں کیا ہوتا ہے بڑی بڑی عمر کے لوگوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو جن کے بچے جوان ہیں ساٹھ سال کی عمر ہو گئی ایسے لوگوں نے بھی طلاق دیئے غصے کی وجہ سے تو یہ سب نقصانات ہوتے ہیں غصے کی وجہ سے دوستو غصے کی حالت میں یہ آدمی کے جو کچھ ہوتا ہے نا وہ سب انتہائی مضموم یعنی بہت ہی بری چیزیں ہیں بہت ہی بری چیزیں ہیں اور ان میں سے اس کو ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے غصے کو ختم کر دے اللہ تعالیٰ میرے اندر بیجا غصہ جو آتا ہے بالکل گیس کی طرح اُبھر کے آتا ہے تو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے غصے کو مجھ سے کم کر دے اور نبی نے کیا دعا سکھائی اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم اور اسی طرح سے جب غصہ آتا ہے انسان کو تو غصے کی حالت میں وہ کیا کرتا ہے غصے کو اللہ کے نبی نے کہا پانی پی لو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا یا کہ حالت غصے میں آدمی چلا جائے وضو کر لے اور اسی طرح سے اگر کھڑا ہوا تو بیٹھ جائے اگر بیٹھا ہوا تو اٹھ کے چلا جائے تو آدمی غصے میں میں نے دیکھا ایک آدمی جو ہم ایک بہت بڑے شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہاں ایک آدمی آیا آ کر سیدھا اس شیخ کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا کرسی کے نیچے بیٹھ کر کہنے لگا شیخ میں گھر سے آ رہا ہوں میں گھر میں آیا آتے ہی میری بیوی نے جھگڑا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ اگر تو حلال باپ کا بیٹا ہے تو مجھے ابھی طلاق دے دے غصے میں دونوں کا جھگڑا ہوا تو تو میں میں ہی ہو گیا تو بولے میں اب غصے میں اتنا زیادہ آپ اپے سے باہر ہو گیا اب کیا کروں میں اس کو طلاق دوں میں سوچ کر پھر میں گھر سے باہر نکل آیا آپ کے پاس آ رہا ہوں بولے مجھے کیا کرنا چاہیے تو آدمی کو غصے میں الگ ہو جانا چاہیے اور بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر غصہ ہو تو بالکل خاموشی اختیار کر لیں تاکہ غصے کے بدلے میں آگ کے بدلے میں آگ نہیں آگ کے بدلے میں آگ نتیجتا سب کچھ جل جاتا ہے اور اس کا اثر بچوں پہ بڑا برا ہوتا ہے اور بچوں کی تربیت پہ اثر پڑتا ہے ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں پہ ان کے سامنے جھگڑا کرنا اور ان کے سامنے غصہ کرنا بہت بری بات ہے خاننان تباہ ہو جاتا ہے ایسے بہت سارے ہزاروں نمونے ہیں کہ بچوں کے دلوں میں ماں باپ کے لیے نفرت ہوتی ہے جو اس طرح کے غصہ دونوں ہمیشہ تو تو میں میں کرتے رہتے ہیں تو دوستو یہ جب بات آپ کے سامنے آئی تو آپ نے اس بات کو سمجھا کہ غصہ ختم ہوتا ہے بعد میں دیکھتے ہیں گھر جل گیا برباد ہو گیا نقصانات ہمارے سامنے موجود ہیں غصے میں توڑ پھوڑ کر دیا غصے میں کسی کو بول دیا رشتہ داریہ ٹوڑ گئی اس کا دل ناراض کر دیا اور فلان کو اپنے سے دور کر دیا بہت سارے تعلقات ختم ہو گئے دوستیاں ختم ہو جاتی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں یہ سب نقصانات ہیں اس لیے ہم کو ایک اچھے ایمان والے ایک اچھے مسلمان کے لیے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سمجھنا اور اپنے عمل کرنے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے ہر طرح کے شیطانی حد کنڈوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے ان الشیطان لکم عدوون فاتخذو عدووا شیطان تمہارا بہت بڑا کھلا دشمن ہے اس دشمن سے ہمیشہ بچے رہنا اور آگا رہنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ